السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تے منمونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو آج اٹھائیس جنوری بروز اتوار اور اس وقت تقریباً دن کے میرا خیال ہے تین بجنے والے ہیں اور جب یہ ویڈیو مجھے محصول ہو رہی ہیں اور تقریباً گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے کی ویڈیو ہیں محلم جببہ سے مجیب اللہ بھائی جن کا چانس تارہ ہوتل ہے ان کی محبتیں ان کی مہربانیاں ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں ریگولر اپڈیٹ دیتے ہیں اور جیسے ہی پہلی محلم جببہ میں پڑھی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ اپڈیٹ بنا کے بھیجی ہے اچھی برباری دیکھنے کو مر رہی ہے جو کہ ویڈیوز میں مجھے نظر آ رہی ہے تو آج ہم آپ کو یہ بریکنگ نیز دے رہے ہیں کہ محلم جببہ جا کر برباری دیکھنے والے جا سکتے ہیں اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے بڑے رام سے گھڑیاں جا رہی ہیں لیکن جیسا جیسا وقت گزرے گا اور اگلے تین سے چاہت ان کا جو سپل ہے اس میں برباری مزید بھی متوقع ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ یہ دیان رکھیں کہ آپ نے اگر جانا ہے تو سنو چین اور دیگر جو لوازمات میں آپ کو بتایا کرتا ہوں وہ لازمی ہونے چاہئے یہ مجیب اللہ بھائی ہیں ان کا فون نمبر آگے سکرین پر موجود ہوگا لازمی آپ نے جنہوں لوگوں نے جانا ہے وہاں پر بکنگ کرانی ہے وہ ہم سے بھی کرا سکتے ہیں خود چلے جائیں ان کے پاس چلے جائیں اور پوٹھواری بیٹک ٹی وی کا اگر حوالہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے زبردست طریقے سے ناصر بھی ٹیٹین کیا جائے گا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو میرا نام لینے سے کہ ملک اب دو سبور صاحب نے بھیجائے کوئی ڈسکاؤنٹ شان بھی آفر ہو جائے باقی اگلی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ آج تو یہ برباری کا سپیل جو جاری ہے یا کب تک جاری رہے گا نیکسٹ اگر آپ برباری دیکھنے جائیں تو کیسے جا سکتے ہیں مینگورہ سے کیسے جا سکتے ہیں مینگورہ تک کیسے پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو اتنی لمبی تو نہیں ہے چھ منٹ کی ویڈیو اور اس چھ منٹ کے اندر اندر میں نے آتا کرنا ہے ساری چیزوں کا تو براہ مربانی ویڈیو پوری دیکھے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برباری کر کے چینل سبسکرائب کر لیں آج میرے اپنے بھی دو تین کام تھے جن کے سسلے میں گھار سے بہر ہوں اور ابھی بھی ایک جگہ میں اپنے دوست عفدر شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں اور یہیں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں میرے کابی سارے دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بنانے میں بھی تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ ذریعی بات ہے بندہ اکیلا بیٹھ کے بنایا ہے اور لوگوں کے سامنے بنایا ہے مختلف ہوتا ہے لیکن کنٹینٹ میرے ذہن میں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈر فر کاؤس میں نے کل بھی دیتی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ سوات کلام اور دیگر مقامات پر بارش کے ساتھ برباری بھی ہو سکتی ہے اب گوگل والوں کی مربانی ہے کہ انہوں نے ابھی تک برباری شونی کی ہوئی معلم جبہ کے اندر لیکن ریالٹی ایسی ہے کہ یہاں پر آپ کو برباری ہوتے ہوئے ہم دکھا سک رہے ہیں اور یہ ہماری برباری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ میرا چیلنجنگ ہے کہ پرانی ویڈیو نہیں ہے آج کی ویڈیو ہے لوگ اثر کہتے ہیں کہ یہ کسی بندے نے ویڈیو لگائی ہو تو شاید پرانی ویڈیو لگائی ہوگی پہلی ڈیٹیل ویڈیو معلم جبہ کی ہم آپ کے سانوے یوٹیوب پہ رہے ہیں اور ہمارا ماتو جو ان سے ہے کہ ہم پاکستان کے تقریباً سب ہی سیاتی مقامات کی اپ ڈیٹ دینے کا وہ اس پہ پورا ہوترتا ہے آج ہم نے آپ کو معلم جبہ کی بتایا آگے پہلے کا گان کی ویڈیو بھی لگا آگے دکھائی ہے اس کے بعد گلیات میں نتیہ گلی اور مری میں بھی جب برباری ہوگی اس کے بھی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آنے والے دنوں میں آج دیکھیں کہ یہ اٹھائیس تاریخ ہوگی ہے اور نیکسٹ کال تھوڑی سی بہتری ہوگی موسم برالوت تو رہے گا لیکن برباری کا چانس کال نہیں ہوگا لیکن جو صحیح برباری شروع ہونی ہے وہ نتیس تیس کتیس تگڑی برباری ہونی ہے یہاں پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں خود جائیں یہاں پنڈی سے اگر آپ جاتے ہیں تو بزریہ سوات موٹر وے آپ کو جانا پڑے گا اور سوات موٹر وے میں آپ جاتے ہوئے آپ نے منگورہ جانا ہوگا اور منگورہ جانے کے بعد پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوگا مالم جبا کی طرف اور یہاں سے پنڈی سے منگورہ تک تین سے ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں اور پھر وہاں سے تقریباً آپ کے چالیس منٹ سے ایک گھنٹے تک کی ڈرائیو ہے منگورہ سے تو وہاں پر لوگ اپنی گاڑی میں آسانی جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لوکل اگر آپ جائیں تو پنڈی پیرویدائی سے گاڑیاں جاتی ہیں سوات موٹر کی فیضہ بات سے بھی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر گاڑیاں پیرویدائی سے جاتی ہیں لوکل گاڑیاں وہاں اتارنے کے بعد پھر آگے دو قسم کی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے اس میں ایک تو ٹوٹا آئیہ سا جو گاڑیاں جاتی ہیں لوکل وہ اوپر ٹاپ تک لے کے جاتی ہیں آپ کو اور اگر آپ انہیں کہیں تو یہاں اس میں جو چانس تارہ ہٹل ہے اس در بھی آپ کو وہ ڈراب کر سکتے ہیں یا اوپر آپ پی سی کی ریزورٹ تک جاتے ہیں تو وہاں تک بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر فیلڈر گاڑیاں چلتی ہیں جو کہ چار پانچ سواریاں لے کے جاتی ہیں تو وہ بھی ایک آپشن موجود ہے لیٹس اس وقت کیا کرائے چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکس کر کے ضرور بتا دیں گے مجیب اللہ سے پوچھ لوں گا اگلی ویڈیو میں کہ جب ہم بتائیں گے کہ کیا کیا اس میں ریٹ چل رہے ہیں لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے یہ جب برباری شروع ہوئی تھی یہ تب کی یہ ویڈیو کلپنگ ہے اور اس کے بعد آنے والے جو وقت ہے وہ میں نے سٹارٹنگ میں لگا دی ہے میں نے کہا ذرا دل خوش ہو جائے آپ کا اور اس کے بعد کی جو اپڈیٹ ہے پھر ہم بعد میں بتائیں گے تو بلکر جی آج کی ویڈیو میری اتنی تھی مالنجبہ کے حوالے سے آپ کو بتانا مقصود تھا کہ برباری شروع ہو گیا ہے جن جنہوں نے پہنچنا ہے جلدی جلدی سے پہنچیں اور انجوائے کریں اور اس میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے جانا ہے کس وقت جانا ہے ہماری جو ضرورت پڑتی ہے جو میرا نمبر بھی اور مجیب اللہ بھائی کا نمبر بھی موجود ہے جس وقت چاہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو تنی تھی آپ مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات دیتے رہے خوش رہے آباد رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے شروع میں میں نے کہا تھا چھ منٹ لیکن ویڈیو میری پانچ منٹ کوئی سیکنڈ پر ختم ہو رہی ہے لہذا اسی پر اتفاق کریں پھر مزید جو ویڈیوز آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ حافظ